سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کالونی اور لیاکت آباد کے مکین سڑکوں پھر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید احتجار گیس دو گیس دو کنارے صبح صبح بچے پکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوں چلا جلا یہ تو گیس نہیں ہوں آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں گیس برابر آ کر تھک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس ڈلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں پیرا گاؤن ہاؤزن سوسائٹی کیس میں آج پھر خاجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے عدالت اور چیرمن نیپ کو درخواست دے رکھی ہے جونئر کلرک کا دیدی ٹرافک وارڈن کو اغوا کرنے کا ڈراؤپ سین ہو گیا ایس پی سادر کی انکوائری میں ہوش روبائن کشافات لیڈی وارڈن جونئر کلرک پر لگائے الزامات ثابت نہ کر سکی شادی سے انکار پر لیڈی وارڈن نے جونئر کلرک پر زیادتی کا الزام لگایا انکوائری ریپورٹ پر لیڈی ٹرافک وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پنجاب پولیس نے اکھار پچھار کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پی کے تقرر و تبادلے اشرف آیاد کو ڈی ایس پی اسرہ لاہور تائیونات کر دیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپرد دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے کرپشن میں ملوث ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کار روائی چار انسپیکٹر اور تین ڈیٹا آپریٹرز کو احدوں سے ہٹا دیا گیا ہٹائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگس ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا انٹی کرپشن نے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے خلاف انکوائری شروع کر دی ڈی جی ریس کیو رزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا گیا ڈی جی ریس کیو سے ٹینڈرز دستاویزات، اشتہارات، ٹھکہ داروں کا ریکارڈ بھی طلب گریٹر اقبال پارک بھی نیاب کے ریڈار پر مبینہ بے ضابطگیوں پر انکوائری شروع منصوبے کی تقمیت پر اڑھائی عرب روپے لاغت آئی نیاب نے ریکارڈ طلب کر لیا اڈیشنل ڈائریکٹر سراف کا ڈی جی پی ایچ اے کو مراسلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات، تنخواہوں کے اخراجات بھی طلب 32 گھوشت ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاف پانچ ہزار کے کام پر پچاس کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیاب کے خلاف اکٹھے ہو گئے نیاب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیاب میں ہر سفارش اور اوڈا گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب ایماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیرمن نیاب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی جی نیاب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چیرمن نیاب سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسییشن کے وفد کی بھی ملاقات نیاب حوالات میں شہباز شریف کو ٹھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یخنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں اہم پیشرفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیاب کو محصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیاب حکام کی حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل اپوزیشن دیڈر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں بیس نومبر تک کی تواصی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینکس نے درخواست زمانت کی سماد کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لگی کارکنج جمع نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات بلدیہ ازمار ریوینیو پاور ہاؤس کی ناکامی پینتیس مارکیٹوں کا کرایہ وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کے بقایجات قابل وصول ہیں سابق حکومت کے چین بھجوائے طالبہ کی موجودہ حکومت نے خبر نہ لی میکمہ ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور نااہلی سامنے آ گئی چین میں موجود طالبہ کو سکالرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گئے طالبہ روز مرہ کے اخراجات پورا کرنے سے بھی کاثر طالبہ کو مہانہ ترک پن ہزار روپے دیے جاتے ہیں سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار منی ٹراک کو لٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہا کی کس سے زائد زخمی حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے جناہ اور جنرل ہسپتال میں چھے زخمی تاہال زیر علاج تین کی حالت نازک ٹاؤن انتظامیاں کو جائے حادثہ سے ٹرک اور دیگر ملبہ ہٹانے میں چار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینا محال کرز موت کا پھندہ بن گیا باغبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے کا انسانی حصوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لاہور نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج اب لاہور میں بھی ممکن جنرل ہسپتال میں مریض کو بے ہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ راکم کر دی بے نامی آکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں احتساب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جو توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اگلاس آج طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحاد یا ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ ابزل تارڑ کو جتوانے کے لیے کوششیں تحریک انصاف کی بھی حکمت عملی تیار ارہاکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ امران سیمی ایزدی کے حق میں دس بردار تنزیلہ امران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی اور بلدیاتی مساودہ دو ہزار اٹھارہ لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مساودہ سادہ افسریت سے پاس کروانے کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیاری جوڑ توڑ کے لیے ڈرائن روم ڈائلوگ کی سیاست شروع موسیقی